اگلا سوال نام ہے ونوت کمار پارک اور ان کا سوال ہے اسلامی ریلیجن اسلام میں جو اسلام کو نہیں مانتا ہے وہاں کافر کہلاتا ہے اور کافر کو مار دینا چاہیے کیا اسلام نہیں سکھا تھا سوال ہے کہ اسلام کو جو نہیں مانتا وہ کافر کہلاتا ہے اور کافر کو مار دینا چاہیے تو کیا یہ اسلام میں ہے یا نہیں ہے سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے یہ بتا دوں کہ کافر کسے کہتے ہیں کافر کا اگر ہم تلجمہ کریں گے یا ٹرانسلیٹ کریں گے انگلیش میں تو اس کا تلجمہ ہوتا ہے نون مسلم تو اسلام میں لوگوں کو کہا گیا کہ یہ مسلمان ہے اور ایک نون مسلم ہے یہ تو چیز ہر دھرم کے اندر ہے ایک ہندو ہے تو ایک نون ہندو ہے ایک عیسائی ہے تو ایک نون عیسائی ہے ایک نون کرسچن ہے ایک سکھ ہے تو ایک نون سکھ ہے تو کہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ کافر گالی ہے ایکچولی it's an abuse ایسا سمجھا جاتا ہے لیکن کافر ایکچولی گالی نہیں ہے کوئی abuse نہیں ہے ہم نون مسلم کو abuse نہیں کر رہے بلکہ کافر کا مطلب ہوتا ہے نون مسلم اور لفظی تلجمہ اگر ہم اس کا کریں گے کافر کا تو آتا ہے کافر لفظ کفرا سے یعنی کہ چھپانے والا ستے کو سچ کو حق کو چھپانے والا کور کرنے والا اس لئے جب فارمر ہے فارمر جب وہ بیچ کو بوتا ہے زمین میں تو وہ بیچ کو کور کر دیتا ہے تو اس کو اس ٹائم پہ کافر کہا جاتا ہے فارمر کو کیونکہ وہ بیچ کو کور کرتا ہے اس لئے جو حق کو چھپائے ستے کو چھپائے سچ کو چھپائے ایسے ویکتی کو اسلام میں کافر کہنا ہے دوسرا جو حق کو ریجیکٹ کرے ستے کو ریجیکٹ کرے اس کو نکار دے ایسے شخص کو بھی اسلام میں کافر کہتے ہیں تو اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ کافر کوئی گالی ہے یا کوئی بری چیز ہے بلکہ مسلم نون مسلم ہندو نون ہندو اور کرشن نون کرشن سکھ نون سکھ یہی چیز اس کو عربی میں ہم کہتے ہیں کافر یہ عربی ہے اور جو ہے کوئی گالی نہیں ہے کافر کو مارا جائے نہیں ایسا تو اسلام کہیں نہیں کہتا بلکہ اسلام اگر آپ قرآن پڑھیں گے قرآن میں سورہ مائدہ آیت نمبر 32 میں لکھا ہے کہ اگر کسی ویقتی نے کسی معصوم ویقتی کی جان لی اگر کسی ویقتی نے کسی انرسنٹ ویقتی کی جان لی تو اس نے ساری مانوطہ کا قتل کر دیا اگر کسی ویقتی نے کسی معصوم انسان کی جان لی تو اس نے ساری انسانیت کی جان لی اور اگر کسی ویقتی نے کسی معصوم انسان کی جان بچائی تو قرآن کہتا ہے کہ اس نے ساری انسانیت کی جان بچا لی تو ایک ویقتی کی ایک انسان کی جان کی قیمت سا ایک پوری مانف تا پورے ہیومن کائن پوری انسانیت کے برابر ہے تو اتنا گھور پاپ اتنا گھور سن ہے یہ اتنا گھور گناہ ہے اتنا برا گناہ ہے تو کسی کی بھی معصوم انسان کی جان لینا اسلام میں نہیں بلکہ کہیں بھی کسی بھی دھرم کے اندر یہ چیز جائز نہیں تو کافر کو مار نہ یا کچھ ایسا یہ چیز بالکل غلط ہے اور اسلام کہیں بھی نہیں کہتا کہ کافر کو مار یا یہ کرو یہ چیز اسلام کے مطابق نہیں ہے بلکہ ہم دیکھتے ہیں کتنے ہی ملکوں کے اندر اسلام رہا ہے حکومت بھی کی ہے حکومت کا ریلیجن اسلام رہا ہے آج بھی کئی ایسی کنٹریز ہیں جہاں پر مسلم رول کر رہے ہیں اور وہاں پر نون مسلم بھی رہ رہے ہیں کون مار رہے ہیں اور کہاں مار رہے ہیں تاریخ بھی اٹھا کے ہم دیکھیں گے تو ایسا نہیں ہوا ہے اور سب لوگ پیس فولی رہتے آئے ہیں اور رہ بھی رہے ہیں تو اس لئے کافر کو مار نا یہ سب مس کنسپشن سے اسلام کے تعلق سے اکثر غلط فہمیاں بہت لوگوں کے ذہن کے اندر آجاتی ہیں کیونکہ بہت سے لوگ اسلام کے بارے میں لکھتے ہیں پڑھتے ہیں جانتے ہیں اور پھر نیوز میڈیا ہم دیکھتے ہیں اگر اسلام کو ہٹا دے تو سارے نیوز چینل تھپ ہو جائیں گے اسلام اور مسلمان کو ہٹا دیا جائے تو نیوز چینل کی پوری انکم آپ سمجھ رہے ہیں تو مین موضوع رہتا اسلام یا مسلمان اور اسی وجہ سے سارے چینل چل رہے ہیں تو کچھ کریڈٹ ہمیں بھی جائے گا بارال لیکن یہ غلط فہمیوں کو ہماری ذمہ داری ہے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان غلط فہمیوں کو دور کریں اور ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں غیر مسلم یا نون مسلم کافر تلجمہ کریں گے اگر ان کا تو لیکن جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں ہم ان کو بتائیں اسلام کے بارے میں صحیح تعلیم دیں یہ ہماری وجہ سے ہم نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہم رہے ہم نے ان کو ولیموں میں بلایا شادیوں میں بلایا ان کے لیے خاص ویج کا انتظام بھی کیا الگ سیکشن بھی بنایا لیکن ہم نے اسلام کی صحیح تعلیم ان کو نہیں دی اسلام کے بارے میں نہیں بتایا تو آج دیکھیں اتنا بیسک کوششن پوچھا جا رہا ہے کہ کافر کو مارا جانا چاہیے کافر کیوں کہتے ہیں لوگ حالان کہ کچھ جو بھی کئی بار غلط چیز بھی ہوتی تو اس کو مان لیتے کیونکہ ان کو پتا ہی نہیں ہمارے پڑوسی نے ہمیں بتائے نہیں ہمارے دوست نے کبھی اس بارے میں بات ہی نہیں کی اس لیے اس طرح کے پروگرام ہونا اس طرح کے سمیلن ہونا اس میں کیا ہوگا سمجھتے ہیں یعنی کہ دو لوگ جب ملتے ہیں تو ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے ہیں جیسے کہ ہمارے سپیکر نے بھی بات کہی فادر نے مسکرائی پروفیٹ محمد صلی اللہ بھی کہ even smile is a charity مسکرہ بھی صدقہ ہے تو جیسے دو لوگ ملیں گے ایک دوسرے کو دیکھیں اور ایک اس میں مسکرہ دے اگر تو وہ آئیس بریکر کا کام کرتا ہے اور پھر بات چیز شروع ہو جاتی ہے کہاں سے ہیں آپ کدھر بیٹھے ہیں کہاں سے آئے ہیں پلین میں ملیں ٹرین میں ملیں کہیں بھی ملیں تو اس طرح کے سممیلن آئیس بریکر کا کام کریں گے انشاءاللہ پھر میڈیا ہم سے کسی بھی ذریعے کوئی غلط بات ہمارے ہندو بھائی کے لیے یا ہمارے کرشن بھائی کے لیے یا ہمارے سکھ بھائی کے لیے یا مسلمان بھائی کے لیے اگر کچھ غلط بات کوئی کہتا ہے ہم جانتے ہیں اسلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں ہندو کے بارے میں ہم جانتے ہیں سکھ غلط کے بارے میں کہ یہ معنفتہ کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا تو امید کرتا ہوں اس سوال کا جواب موسیقی